بسم اللہ الرحمن الرحیم His Excellency Ambassador of Palestine اسٹیج پر تشریف فرما دانشور حضرات گزرگو ساتھیو اور بہنو یہ پروگرام اب آخری مرحلے میں ہے اور آپ حضرات بھی کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں سات آٹھ مقردین جس میں ہمارے His Excellency بھی شامل ہیں بہت تفصیل کے ساتھ یہاں اپنی باتیں پیش کر چکے ہیں اب کوئی اس میں اضافہ ہو یا کوئی نئی بات پیش کی جا سکے اس کے گنجائش مجھے معلوم نہیں ہوتی اصل میں یہ پروگرام اس لیے رکھا گیا تھا یہاں پریس کلم میں خاص طور سے کہ یہاں پریس کے متعلق حضرات بہ آسانی شریف ہو سکیں اور یہ بات میڈیا کے ذریعے سے خوب پھیلے دور تک جائے الحمدللہ پریس کے لوگ ہمیں یہاں نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ ہم نے ان حضرات کو یہاں دعوت دی تھی جو فلسطین کے سنسلے میں اپنی آواز اٹھاتے رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ اس ٹرگل میں یہاں ہندوستان میں رہ کر جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرتے رہے ہیں تو ایسے حضرات بھی اگرچہ بڑی تعداد پر نہیں ہیں لیکن ایک اچھی خاصی تعداد حرمدللہ یہاں موجود ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ابھی ان حضرات کو آگے لے کر کے اس سرسلے میں موثر انداز میں آواز اٹھائے جائے چنانچہ اس سرسلے میں پروگرام ہمارے سامنے آگئے ہیں جمعیت علماء نے بھی اعلان کیا ہے کل جمعہ کو ان کے طرف سے بھی کچھ مارچ وغیرہ کے پروگرام موثر انداز میں انشاءاللہ ہوں گے جماعت اسلامی نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ خطبات جمعہ اور باہر مارچ وغیرہ کے پروگرام چلائیں گے اگلے جمعہ کو بھی یہ پیش نظر ہے کہ اسی طرح کے پروگرام وہاں ارنج کیا جائے اور پورے ہندوستان میں ظاہر ہے ہماری جماعتوں کے اثرات ہیں ہر ظلے میں ہر علاقے میں اور یہ حضرات آواز اٹھا رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ آواز موثر ہوگی افیکٹی ہوگی اور یہ آواز دور تک انشاءاللہ سنی جائے گی جہاں تک ہندوستانی مسلمانوں کا تعلق ہے یہ بات بار بار ہمارے سامنے آئی ہے کہ یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے بلکہ اور کوئی علاقائی مسئلہ بھی اس کو نہیں سمجھنا چاہیے صحیح بات یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا مسئلہ بھی ہے اور عام انسانیت کا مسئلہ بھی ہے امن و انصاف کا مسئلہ بھی ہے اس سے ایک بڑی تعداد کی آزادی کا مسئلہ بھی ہے اس کے ظاہر ہے مختلف پہلو ہیں مختلف آسپیکٹس ہیں انہیں اس لحاظ سے ہمیں دیکھنا چاہیے جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے ساری دنیا جانتی ہے مسلمان اپنے آپ کو اس مسئلے سے الگ نہیں کر سکتے اس لئے ایک تو وجہ یہ ہے کہ وہ مسئلہ انبیاء کی سرزمین ہے بیت المقدس ہے نواقع میراز سے متعلق ہے قبلہ اول ہے اور بڑی تعداد جو متاثین کی ہے وہ مسلمانوں سے تعلق رکھتی ہے اور ایک بڑی تعداد ہے جو وہاں باہر اپنے جلا وطنی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے لیکن ظاہر بات ہے وہ سکھ مسلمانوں کی بات نہیں ہو سکتی وہ آمن و انصاف اور قانون اور عدل کی بات بھی ہے اور جس طرح سے وہ ستر سال سے وہاں سنگھرش کر رہے ہیں جدو جہد کر رہے ہیں وہ ایک پوری تاریخ ہے اب اس تاریخ کو یہاں دورانے کا موقع نہیں ہے یو اینو کی قراردادیں موجود ہیں یو اینو کے کوئی پروہ نہیں کی گئی ویٹو ہوتا رہا آپ قراردادیں پاس کر دی رہے اسرائیل نے اس کی کوئی پروہ نہیں کی اور فلسطین پر وہی ظلم ہوتا رہا فلسطینیوں پر وہی ظلم ہوتا رہا جو اول لوز سے انہوں نے شروع کیا تھا اب آپ سوچئے کہ ایک امبیا کی سرزمین جہاں سے عدل و انصاف کی آواز اٹھی جہاں سے توحید کی صدای بلند ہوئی وہاں خون بہرا ہے اور کتنی بڑی تعداد میں جن کی جانے گئی ہیں اور اپنے گھروں کو چھوڑنے پر وہ مجبور ہو رہے ہیں تو ایک بات تو یہ ہمارے سامنے رہے کہ یو اینو ہو یا مغربی ممالک ہو یا امریکہ ہو یہ جو ہم یوکے یوکے جس کے وزیر خارجانے بال فور وہ اس نے اعلان کیا تھا کہ صاحبہ یہ کہ یہودی ریاست وہاں قائم ہو گئی تو یوکے سے سفر شروع ہوا جب 1970 میں اور اب مسٹر ٹرمپ نے اس کو انجام تک پہنچایا یعنی یروشلم کو بید المقدس کو اس کی راجدانی تسلیم کر لیا اور اس طرح سے اس کے اس مقصد کی تکمیل ہو جاتی ہے تو یہ بات ایک تاریخ ہے پوری کب کیا ہوا مگر ہندوستان کا یہاں تک تعلق ہے ہندوستان نے تو ہمیشہ فلسطین کا ساتھ دیا آزادی کے پہلے سے بھی کاغریز کی اگر تاریخ اٹھا کر دیتے ہیں تو برابر یہ بات کہی جاتی رہی کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے اور وہاں یہودیوں کی آبادکاری بلکل ظلم ہوگا اور اس کی تقسیم صحیح طور پر صحیح قرار نہیں دی جا سکتی چنانچہ میں نے کل بھی عرض کیا جو کچھ ہم لوگ پڑھتے ہیں 1947 میں یو این او میں جب یہ قرارداد پیش ہوئی کہ فلسطین کو تقسیم کر کے اسرائیل کا قیام عمل میں لیا جائے تو ہندوستانی حکومت نے اس وقت ابھی آزادی ہوا تھا یہ ملک اس وقت بھی اس کی مخالفت کی تھی یو این او میں یہ بات صحیح نہیں ہوگی کہ فلسطین کو تقسیم کیا جائے اور پاکستان نے مخالفت کی تھی ٹرکی نے بھی مخالفت کی تھی اور ملکوں نے مخالفت کی تھی لیکن انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا اور وہاں فلسطینیوں کی گویا خنجر جو تھا وہ ان کے جگر میں ڈال دیا گیا اور اس کے نتیجے آج تک آپ دیکھ رہے چنانچہ ایک بات تو یہ سامنے ہم رکھنی چاہیے ان حضرات کا کوئی بہت اچھا رول نہیں رہا بلکہ اسرائیل کو طاقت پہنچانے میں اس کو وہاں قائم کرنے میں ان ملکوں کا ایک بڑا رول رہا ہم بارحال اب ٹھیک ہے اچھی بات ہے اگر وہ اس کی آواز اٹھاتے ہیں اور مسٹر ٹرمپ کی گویا تائد نہیں کرتے ہیں تو ہم اس کے قدر کرتے ہیں ان کو ریسپیکٹ دیتے ہیں لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ آئندہ ان لوگوں کا طرز عمل کیا ہوگا مگر ہمیں امید رکھنی چاہیے اور خواہش بھی رکھنی چاہیے اور دعا بھی تکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ان کو ہوش کے ناکون دے اور یہ عدل و انصاف کے لئے آواز اٹھا سکیں یہاں تک ہمارے مسلم و مالک کا تعلق ہے یہ بات ہے ہم سب ہی جانتے ہیں کہ اسرائیل کو طاقت پہنچیے ہمارے انتشار سے کبھی ایک ملک اس سے بات کرتا ہے کبھی دوسرا ملک اس سے بات کرتا ہے کبھی قیم ڈیوٹ کے معاینے ہوتے ہیں کبھی اوصلوں میں جا کر کے باتیں ہوتی ہیں اور دوسروں کو نظر انداز کرتا ہوتی ہیں یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جتنے سٹیک ہولڈرس ہیں یا جتنے لوگ ہیں وہاں ان کو مل کر کے بات کرنی چاہیے تھی مگر ایک ایک ملک اس سے بات کر کے اور اس تحریک کو کمزور کرتا رہا لیکن چلیے اب بھی اگر آنکھیں کھلیں اب بھی ہمارے مسلم ممالک کو یہ ہوش آ جائے اور وہ آپسی اختلافات کو ایک طرف رکھ کر کے اس مشترکہ مسئلے کے لیے ملجل کر جد و جہد کر سکیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی لیکن اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی بعض ممالک کی بہت نیم دلانہ کوششیں ہیں اسرائیل کو آزاد اس فلسطین کو آزاد کرانے کی اور اب بھی بعض ملکہ سوفٹ کورڈر رکھتے ہیں اسرائیل کے لیے تو بارحال ہماری دعا بھی ہے کہ وہ اخل و شعور آئے اور وہ صحیح طور پر اس مقصد رسلے کو لے کر کے اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائیں اور متحد ہو کر کے اس سے سلمت جد و جہد کریں ہمارے ہندوستانی حکومت کو جیسا میں نے ارز کیا کہ ایک تاریخ رہی ہے آج ہمارے عمرہ کہہ رہے ہیں ہمارے ذمہ داران کہتے ہیں کہ صاحب ہم فلسطینی کاز کے ساتھ ہیں لیکن ہمارے اسرائیل سے بھی تعلقات ہیں آپ دونوں کو ایک ساتھ کیسے لے کر چل سکتے ہیں بھائی آپ کو تھوڑے بہت فائدہ اسرائیل سے ہو سکتے ہیں لیکن مسلم ممالک سے بھی آپ کی انٹریسٹ وابستہ ہیں تو آپ ایک کو گویا اپنے ساتھ لے کر اور عدل و انصاف اخلاقی قدریں بین الاقوامی زوابط اور انسانیت کے تقاضے ان سب کو ایک طرف رکھ کر کے آپ اسرائیل سے تھوڑے بہت فائدے کی خاتے جو ہاتھ ملا رہے ہیں اسٹیٹیجک ریلیشنز بنا رہے ہیں فلسطینی کاز کو ایک طرف رکھے ہوئے ہیں اور عدل و انصاف کے خلاف براور گویا پامالی ہو رہی ہے اور آپ خاموش ہیں یہی سمجھئے کہ ظالم کی تائد کر رہے ہیں یہ بات کسی طرح بھی شاہر نشار نہیں ہے ہندوستانی جیسی حکومت کے جو ہندوستان اخلاطی اقدار کا حامل ملک رہا ہے اور یہاں کی کچھ بیلوز رہی ہیں اس کا خیال لکھنا بہت ضروری ہے آخر میں میں یہ ارز کرتا ہوں کہ ظاہر ہے ہم یہاں سے کیا کریں گے اب یہ ایک بات آئی کہ صاحب ہم یہاں رہتے ہیں کیا کر سکتے ہیں نہیں نہیں بہت کر سکتے ہیں اب اس وقت کمیونکیشن کا دور ہے کمیونکیشن کا جب اتنا دور نہیں بھی دیا تب بھی ہمارے بزرگوں نے آواز ایٹھے اٹھائی اندوستان میں سن چھتیس میں کیا ہوا آر تالیس میں کیا ہوا اس سے پہلے کیا ہوا میں تاریخ میں نہیں جانا چاہتا اور ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیوں اس حدیث کے قائل ہے نا کہ ایک برائی اگر نظر آتی ہے تو ہم ہاتھ سے روکیں نئی ہاتھ سے روک سکتے تو زبان سے اس کی مذہب مت کریں زبان سے بھی نہیں کر سکتے تو دل سے برا سمجھیں تو زبان سے تو ہم آواز اٹھا سکتے ہیں اللہ سے دعا کر سکتے ہیں ان کی مدد کے لیے اور اس کے لیے گویا احتجاز کر سکتے ہیں پروٹیسٹ کر سکتے ہیں ظالم کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں یہاں ہندوستان میں اس کا موقع ہمیں حاصل ہے یہاں ڈیموکریسی ہے جس بات کو ہم صحیح سمجھتے ہیں اسے کہہ سکتے ہیں جس سے غلط سمجھتے ہیں اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں یہ ہماری کوشش جہاں کے تمام شہرگ ہونی چاہیے اور ہم اس سلسلے میں آواز اٹھاتے رہے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کی تاریخ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو بہت سے اختلافات ہیں مسلمانوں میں اس میں کوئی شبہ نہیں مسرکی بھی اور کس کس طرح کے بھی لیکن یہاں تک فلسطین کا تعلق ہے مسلمانوں میں جیسا کہ ہمارے مولانا نے فرمایا اس سلسلے میں کوئی دور آئے نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ بالکل نائنصافی ہے ظلم ہے اور اسرائیل بالکل ظلم کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے یہاں سارے مسلمان اس بارے میں متفق ہیں اور ان کے ہارڈس اور مائنڈس فلسطینیوں کے ساتھ ہیں ہم جو غراف اعلیٰ ایسا کتنے ہی دور ہوں مگر ہم فلسطینیوں کے خلاف آواز اٹھانے والوں میں چلی کرتے ہیں آخر میں یہ عرض ہے کہ ہم اس سلسلے میں سب لوگ مل کر کے اب آگے جاری رکھیں گے اصل میں کیا ہے مسٹر ٹرمپ وغیرہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک فیصلہ کر لیا ہے دس پندرہ دن یہ شور مچے گا بے چینی کا اظہار ہوگا اور اس کے بعد لوگ خاموش ہو جائیں گے اس لیے کہ لوگ ظلم سہنے کے عادی ہو چکے ہیں اور ہمارے جذبات اور ہماری جو سویدن سویدن شہیمتہ ہے یعنی ہمارے احساسات کا مردہ ہو جانا ہے یہ گویا ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے لیکن اب یہ تحریک آگے بڑھے گی انشاءاللہ اور جب تک مسٹر ٹرمپ اپنا فیصلہ واپس نہیں لے لیتے ہم یہ آواز انشاءاللہ اٹھاتے رہیں گے اور ہم یہاں سے فلسطینیوں کے حق میں دعا بھی کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے ان کو ظلم سے بچائے اور جلد سے جلد ایسی صورتحال پیدا ہو کہ وہاں فلسطینی اسٹیٹ قائم ہو جائے اور ہمیں امید ہے کہ جس رخ پر امریکہ اور اسرائیل جا رہے ہیں وہ تباہی کی راستے پر جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی راستہ ایسا ضرور نکالے گا جیسا کہ اللہ کی سنت کا بطالہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے ہمیں انشاءاللہ وہ پامال ہوں گے کمزور ہوں گے اور فلسطینی اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے اللہ تعالیٰ ان حضرات کی مدد فرمائے اور ہمیں بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق بخشے